آپ نے مجلس 13 میں کہا کہ نماز فرض کے بعد بلان نواز سے ذکر کرنا بنا ہے جبکہ بخاری مسلم میں تو بلان نواز سے ذکر فرض نماز کے بعد موجود ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا پلیس اس کی وضاعت کر دیں وہ اس کی وضاعت کئی بار کی ہے یہ بھی آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی نہ میں ہوں میں ہوں مسلم علم و کتابی یہ آدھی باتیں آپ سے کرتے ہیں ہمارا تو کئی سال پہلے فرض نماز کے اذکار والا لیکچر رکارڈڈ ہے مسئلہ 111 بی رین کارڈ والا جس میں میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں واقعی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد بلان دواز ذکر ہوتا تھا لیکن سر وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے وہ وہ ہے جو کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں کتابوں میں آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا صحیح بخاری میں 842 مسلم میں 1316 عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا فرض نماز کے فوراں بعد نبی علیہ السلام بلان دواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ یہ نہیں ہے یہ دھوکہ دیا آپ کو جہاں سے بلان دواز کا ذکر ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی بھئی فرض نماز کے بعد جو بلان دواز سے ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے اللہ اکبر ہے تکبیر کی آواز اور جو بلان دواز سے ذکر ہے اچھا ایک حدیث یہ صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں وہ میں نے اس میں ڈالی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں ہے ون تھری فور تھری عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئین قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ ولا نعبدو اللہ ایہ مخلصین الہ الدین ولہ کریہ الكافرون اس کا جو طریق ہے نا مشکات میں اس میں مشکات والے امام سے تھوڑا سا مس ہنڈل ہو گیا مسئلہ انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلان دواز سے پڑھتے تھے یہ حالانکہ مسلم شریف میں بلان دواز کا ذکر نہیں ہے مسلم شریف میں ہے کہ صرف یہ پڑھتے تھے البتہ اگر بلان دواز والا بھی مشکات والا بھی وہ بات مان لی جائے جو کہ ہے ہی نہیں ہے ان کو وام ہو گئے لکھنے میں کیونکہ مسلم تو موجود ہے نا انہوں نے مسلم سے نکل کیا ہے نکل کرنے میں بڑے بڑے اماموں کو وام ہو جاتا ہے مسلم شریف وان تری فور تری دیکھ لیں اسلام تری سکسٹی میں بھی پیڈی اپ بھی دیکھ لیں تو وہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف علاوالا ذکر ہے وہ یہ بلد ہے اور نہیں جی وہ ترمزی میں حدیث ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے تو میرے بھائی سب سے افضل ذکر اگر لا الہ الا اللہ ہے اس کی بنیاد پر آپ نے فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنا ہے تو پھر آپ ہر جگہ یہی ذکر کریں آپ نماز میں بھی سبانہ ربی العظیم کی جگہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھے ہر جگہ وہ پڑھے بھائی ہر جگہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اس میں الفاظ تھے بھی نبی ہی کا عرصہ تھا میں ایمان لائے اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اس صحابی نے پڑھ دیا بھی رسول ہی کا عرصہ تھا اس سے بہتر الفاظ پڑھ دیا نبی تو سارے یہ انبیاء ہیں رسول تو صرف 315 ہیں اوٹ اف ایک لاکھ کمو بیش یہ سوال آکھ 315 رسول ہیں باقی سارے نبی ہیں سوپر لیٹیو ڈگری استعمال کی بھی رسول ہی کا عرصہ تھا آپ نے فرمایا میرے الفاظ کیوں بدلے تو کہہ بھی نبی ہی کا عرصہ جو میں نے تعلیم یہ بخاری مسلم دونوں میں تو جو پیغمبر نبی کے لفظ کو رسول نہ کرنے دیں اس کو بہتر نہ بنانے دیں وہ آپ کو فیبریکیشن کی اجازت دیں گے تو بلان دواز سے ذکر کیا ہوتا تھا اللہ اکبر جو ہمارے اعلیدیس کرتے ہیں اور بعض دیوبان بھی کرتے ہیں اب بریلیویوں میں بھی آیستہ آیستہ یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ میں علماء عرب کی بھی یہ غلطی بتا دوں علماء عرب یہ والا ذکر کھا گئے ہیں اور وہاں پہ جو آپ کو مسجدوں کے اندر اذکار کے پوسٹرز ملیں گے اس میں اللہ اکبر لکھے ہی نہیں ہوتا صرف استغفراللہ لکھا ہوتا ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہیں ہم معیشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نماز پھیرنے کے بعد اپنا چیرہ اس وقت تک قبلے سے واپس نہیں کرتے تھے آڈینس کی طرف جب تک کہ تین دفعہ استغفراللہ نہ پڑھ لیں اور ایک دفعہ اللہم انت السلام وعملک السلام تبارک تیاد الجلالی والاکرام یہ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہوئے فرض نماز کے بعد کے اذکار اور ہمارا ایک برو کارڈ ہے صبح و شام کے سنت اذکار یہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہ سنتپاک ڈاٹ کام سے انڈرائیڈ ایپ بھی بنی ہوئی ہے اس میں میں نے ڈالا ہوئے تو وہ جو عرب کے لوگ ہیں نا ان کے کارڈ میں اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا نہ ان کے بینرز میں مسجدوں میں استغفراللہ لکھا ہوتا ہے میں کہتا تھا یار یہ دنوں نے بہاری مسلم جو دونوں میں ذکر ہے وہ تو چھوڑ دیا ہے اور مسلم والا ذکر لے لیا ہے صرف ہم تو خیر دونوں لیے ہیں وہ بعض میں بتا چلا کہ علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ جو بہاری مسلم میں الفاظ ہے نا تقبیر وہ کہتے ہیں تقبیر سے مراد استغفراللہ ہے اللہ اکبر نہیں ہے تو وہ بلان دواز سے تین دفعہ پڑھتے ہیں استغفراللہ 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 حالانکہ بلان دواز سے استغفراللہ 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 پڑھنا فرض نواز کے بعد خلاف سنت ہے بلکہ ہمارے یہاں پہ وہ شیخ غلام اسفہ زہیر صاحب تو کہتے ہیں یہ وہ بدت ہے جو حیل حدیثوں میں داخل ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ بدت ہے بلان دواز سے استغفراللہ اوچہ پڑھنا بلان دواز سے صرف اللہ اکبر پڑھنا استغفراللہ 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 اور وہ بلان دواز سے علماء عرب پڑھتے ہیں استغفراللہ تو میں نے شیخ زبایر صاحب سے بھی ڈسکشن کی وہاں بھی تو کہلے گی نہیں وہ تکبیر سے مراد استغفراللہ یہ کونسی ڈکشنی میں تکبیر سے مراد استغفراللہ ڈکشنی میں تو استغفراللہ جو ہے وہ استغفار عربی کا لفظ ہے تکبیر کہتے ہیں بڑائی بیان کرنے کو استغفراللہ میں کوئی بڑائی نہیں بیان ہوئی ہوئی ہے بلکہ آپ نے اپنی کمزوری اللہ کے حضور بیان کی ہوئی ہے کہ میں تیری طرح رجول آتا ہوں اللہ اکبر تمام بڑائی ہیں اللہ کے لیے یہ بڑائی ہے وہ کہتے ہیں نہیں استغفراللہ بھی اللہ کی آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا ہے خود کو چھوٹا پھر جب کوئی مولوی آپ کو پتا ہے نا بال کی خال اتارتے ہیں ان کا علاج پھر کیا ہوتا ہے فقی جو پاکستان سے ملتی ہے پاکستان میں بھی صبح پنجاب میں جیلم نام کا ایک شہر واقع ہے وہاں سے ملتی ہے وہ ہر جگہ آپ ملتی ہے ویسے تو یوٹیوب پہ تو دنیا کے ساتھ برازموں میں ملتی ہے انٹی وینم الزامی جواب پھکی پنجابی میں ان کے ہی اصول و مبادی پہ جیسے کوبرہ سامپ کار جائے تو کوبرے کے زہر سے اس کو علاج ہوتے ہیں ان کا پھر میں اسی زہر سے علاج کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے جب رکوع سے سار اٹھاتے تو سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے اور چار رکتوں میں بائیس دفعہ تکبیر کہتے یہ بنو مئیہ کے گورنوں نے جب یہ بدت شروع کی حضرت عثمان کے گورنوں نے تو ابو حریرہ نے پھر ان کی اصلاح کی رضی اللہ تعالی انہم اجمعین کہ یار یہ تم یہ بدت کر رہے ہو تکبیرات بلند کرنی ہے تو اس میں لفاظ ہیں حضرت عثمان ابو حریرہ کہتے ہیں کہ تکبیر کہتے ہیں تو ہم علماء عرب سے کہیں گے پھر آپ نماز بھی استقفر اللہ سے شروع کیا کریں تاکہ ہم آپ کی نماز پر استقفر اللہ پڑھیں کہ یہ خلاف سنت ہے وہاں بھی تکبیر کے لفاظ اچھا اسی طریقے سے برلوی اور جوبندی اس حدیث کو دوسری طرف لے گئے وہ ڈاکٹر تانو قادری صاحب کی ایک کتاب ہے من حاج السوی اس میں انہوں نے انہوں نے کہا یہ ہنفیوں کی مشکات المصابی ہے اس میں انہوں نے لکھا رفل یدین نہ کرنے کا بیان اس میں پہلی حدیث یہ لے کہا ہے کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ حبر کہتے رکو میں جاتے تو اللہ حبر کہتے اور آف صلی اللہ علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور اللہ کی قسم میں ابو حریرہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں یہ تو آل امیہ کے گورنوں کو وہ نماز سکھا رہے تھے جنہوں نے وہ پہلی تقویر اونچی کہتے تھے باقی تقویرات انہوں نے آجتہ کر دی تھی آپ پہلا بھی چھوڑتے اس میں سبحانہ ربی رظیم بھی کوئی نہیں ہے وہ صرف تقبیرات کا بیانہ تھا ٹھیک ہوگئے تو یہ تو سیدنا علی نے پھر سنت جاری کی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے عمران ابن حسین سواد کے ساتھ وہ کہتے ہیں جب کوفہ کلیر کیا جنگ جمل کے بعد مولا علی علیہ السلام نے تو انہوں نے کوفہ میں نماز ہمیں پڑھائی تو ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ علیہ بن حمیدہ کا تو تابعی کہتے ہیں جب مولا علی نے اسلام پھیرا تو عمران ابن حسین نے اسلام پھیرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا آج علی نے مجھے وہ نماز پڑھا دی جو نبی علیہ السلام ہمیں پڑھاتے تھے یعنی حضرت علی کے دور تک نماز کا حلیہ آل امیہ کے گورنوں نے بگاڑ دیا تھا یہ تو مولا علی نے وہ اس نماز کو دوبارہ سی ٹریک پہ چڑھایا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں اور یہ عمران بن حسین کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے تو اس کے اوپر میرے کلپ ہے فرشتوں کا سلام سننے والا انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو اس کلپ میں میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں یہ وہ عمران بن حسین ہے جو کہتے ہیں علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم اتنے عرصے سے پڑی نہیں تھے یہ تو حضرت علی نے کئی چیزیں جو ہیں وہ بیدات کو ختم کیا ان میں سے ایک یہ تکبیرات والا بیان بھی تھا تو تکبیر کا جب ذکر آتا ہے تو پھر ساری باتیں آ جاتی ہیں تو یہ فرض نماز کے بعد جناب یہ آپ کے بزرگوں والا ذکر نہیں ہے یہ کتاب و سنت والا ہے نام اے وابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علم و کتاب ہے یہ جناب عام کریں